پاکستان تحریک انصاف کے حلقے کے ایک پریزیڈنٹ موجود ہے شاہد گورکہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب ماشاءاللہ جذبے کے ساتھ آئیں میں یہاں پہ بیچ بھی لگایا ہوں ملاقات ہماری خان صاحب سے قلبی ہوئی ہے جب خان صاحب گئے ہیں آئی کارٹ گاڑی میں تھے خان صاحب ہم نے اپنے حسار میں لیا تھا ہمارے بھائی ناصر سلمان ہے ان کی قیادت میں سربراہی میں اور تمام کارکنان قائدین نے الحمدللہ وہ پرفارمنس دی ہے کہ جو آتے دینوں تک یاد رکھی جائے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے بیانات خان صاحب کے خلاف جو ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی پیشی پر آئیں without protocol اور پھر ان کو ان کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا اور خان صاحب کل without protocol گئے ہیں جی بالکل without protocol گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کی عوام تھی خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے جانے والے تھے خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے جانے ساراں تھے خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے محبے وطن عوام تھے کہ جو نہیں چاہتے کہ ایک اماندار کو جو ہے ہائی کورٹ میں پیش ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہائی کورٹ کو اگر بنانا چاہیے اس جو بھگوڑے کو وہ جو دوائی لینے کیا ہوا ہے اس کو تو پیش کریں ان کا نام کیا ہے بھگوڑے کا نام بھگوڑا ایک ہی ہے میاں محمد نواز شریف جس نے پینتی سال تک جو ہے ملک و قوم کو لوٹا ہے اور سویس بینک میں اپنے احساسے جو ہیں وہ پلیس کرے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں زرداری بڑا چور ہے زرداری بڑا چور ہے اور زرداری محترمہ کا خاتل ہے پرویز الائی صاحب پرویز الائی پرویز الائی ڈبل ون ڈبل ٹو دینے والا بندہ ہم گرانڈ پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پرویز الائی آپ کو ایجوکیشن پہ آپ کے بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنے والا پرویز مشروع کے دور میں پرویز الائی نے جو تھا یونین کونسلس لیول پہ جتنے ہمارے کارپریشن کے سکول سے جن کی چھت گھر جاتی تھے بچے جو ہیں وہ اس میں مر جاتے تھے تم کے قسازہ مر جاتے تھے اس نے پانچ کروڑ چھے کروڑ کی ایک ویل فرنش بیلڈنگ دی اس نے پڑا لکھا پنجاب کا نعرہ دیا اور الحمدللہ اس نے جو یہ گمراہی کیا دیرہ جس میں یہ رکھنا چاہتے ہیں چھوڑ داکھل اٹھے رہے یہ جتنے ہمارے پر مسلط ہوئے میں اس نے وہ گمراہی کو دور کرنے کی فوری کوشش درم پرویز الائی صاحب نے دو سے تین مہینہ ابھی بھی حکومت کیا ہے اور وہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں کیا 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 کام کیا کیا ترقیاتی کیا منصوبے کیا کیا تعلیم کے لیے کام کیا کیا نوجوان اصل کے لیے پنجاب میں کام کیا اور کسان کے بارے میں بھی بتائیں آپ یہ دیکھیں کسان کے بارے میں آپ نے بات کی کسان فنڈ جو جاری کیا تھا میرے کپتان نے میرے کپتان نے جو فنڈ جاری کیا تھا سید سلطکار کا میرے کپتان نے جو فنڈ جاری کیے تھے احساس پروگرام کے انہوں نے روک دیئے تھے جو ذریعی پرویز لائنے آتے ہیں ساتھ ہی وہ فنڈ پریلیس کیے وہ فنڈ دیئے عوام کو فیسلیٹیٹ کیا اور ان قبضہ گروپوں سے عوام کی جان چھڑائی اور انشاءاللہ تعالی اب کچھ دنوں کی بات ہے اب یہ ہونک رہے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ اور پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہیں آئین پریزیڈنٹ اور پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ ملک و قوم کی خادی جو ہے وہ قانون کو عمل پر لاتے ہوئے جو ہے اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں سر یہ تو جوش اور جذبے والی آپ کی تقریر تھی گا اس کے بعد ایک پرسنل سوال کروں گا آپ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کے گروہ لوگ مسئلہ تو نہیں کرتے کیا آپ جا کے بیٹھ جاتے ڈیلی کیمپ کے اندر خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے گروہ لوگ کا جذبہ گیا ہے بھائی مسئلہ ہی ہے مسئلہ ہی ہے جب میرے قائد عظم رحمت اللہ نے جب پاکستان بنایا تھا اس ٹیمپ بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تم پاکستان مت مناؤ اب انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کا تحافظ کرنے کے لیے ہم اپنے کپتان کے بازوں ہیں سپاہی ہیں کپتان ہمیں جو آرڈر دے گا ہم کریں گے الحمدللہ کاروبار بھی اپنا کر رہے ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں بچوں کو پڑا بھی رہے ہیں اپنے گھر والوں کو خرچہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے پارٹی کو ٹائم دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے یہ بچے ہمارے ہیں ہمارا کل کا جو فیوجر ہے ہمارے بچوں کا ہمارے ملکوں قوم انشاءاللہ ہم نے اس کو فرائٹ کرنا ہے روشن کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانی قربانی دینی پڑے مالی قربانی دینی پڑے الحمدللہ خوشی سے دیں گے